انگلینڈ کی بی ٹیم کہہ لیجئے کیونکہ زیادہ تر کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل میچ کھلنے کا نوحب نہیں ہے اور اسی بی ٹیم نے پاکستان کو لگاتار دو میچوں میں بوری طرح سے ہرائے ہیں اظہار کے ساتھ ہی پاکستان نے انگلینڈ میں ونڈی سریج گوا دی ہے باوراجم کی اگوائی میں پاکستان کا یہ اب تک کا سب سے گھٹیا پردرشن ہے اس سے پہلے پاکستان نے ساؤٹ افریقہ اور جیمبابے میں سریج بھی جیتی لیکن انگلینڈ دورے پر پوری ٹیم بکھر گئی ہے ایک بھی کھلاڑی ٹھیک سے بلے بازی نہیں کر رہا ہے گندبازی میں حالا کی حسن علی کی تاریف کی جانی چاہیے پانچ ویکیٹ لے کر انہوں نے لارڈز میں اتحاص رچا لیکن دو سو اٹالیس رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری پاکستان کی ٹیم انہا کامیاب رہی اور باون رنوں سے ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کی شرمناک ہار پر اب رمیز رجا نے چپی توڑی ہے رمیز رجا نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا کہ اگر آپ اس ہار کو بھکم کے ریاکٹر سکیل پر ماپیں گے تو پندرہ سکیل کا جھٹکا لگے گا یہ ٹیم کے لیے بڑی ہار ہے اور اس کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ انگلینڈ کی نمبر دو ٹیم ہے اور آپ اس ٹیم سے ہار گئے اگر آپ اس ٹیم سے بن سٹوکس کو ہٹا دے تو اس انگلینڈ کی ٹیم میں کوئی اور بھی کھلاڑی ایسا نہیں ہے جو بھوش میں انگلینڈ ٹیم میں جگہ بنا پائے گا اس کے باوجود آپ میچ ہار گئے انہوں نے آگے کہا اس طرح کا پردرشن ڈیفینڈ کرنے لائق نہیں ہے اگر خطرے کی گھنٹی ابھی نہیں بجتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کب بجے گی اس سال ٹی ٹون ٹی وی شک اپ ہونے والا ہے اور ایسے میں اس طرح کی سرکھیاں پاکستان کے فینس کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے رمیز رجا نے یہاں پر کوچ کی اور بھی شارع کیا ساتھی ٹیم سیلیکشن پر بھی سوال انہوں نے اٹھایا رمیز رجا نے پاکستان کے فینس کے بیچ دخ کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم ان سے اپنا پیار اور سمرتھن کھوتی جا رہی ہے حالانکہ اگلے میچ میں پاکستان کی ٹیم کے پاس موقع ہے کہ خود کو انگلینڈ کے ہاتھوں سے کلین سویپ سے بچا لیں